نریندر موڈی صاحب نے ایسے لیڈر جو ہے نا وہ صدیوں میں ایک دو آتے ہیں نریندر موڈی نے فرانس کے سہارے ستاون مسلم دیشوں کی کٹر سوچ کو کچل دیا اور میرے خیال میں انڈین اوڈینس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا سچا پکا اچھا لیڈر مل جائے نا تو اس کو کھونا نہیں چاہیے ایمینویل میکرون کو رام مندر کا موڈل دیتے ہی پی ایم موڈی خوب ہسے مانو ان دیشوں کو آئینہ دکھا رہے ہو جنہوں نے رام مندر کا اپمان کیا تھا میں بلکہ ایک چیز لازمی بتانا چاہوں گا جس سے میں بہت امپریس ہوں فرانس کے راشت پتی کے ہاتھ میں رام مندر کے موڈل کو دیکھ آج پاکستان خون کے آسو رو رہا ہو ایک سوچیشن کنٹری کے اندر اس طرح سڑکوں پر فرسٹ ورڈ کے لیڈر کا گھومنا بڑی بات میں اس کو بڑی آپٹکس ہیں پریزیڈنٹ میکرون نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے انڈیا کو تھینکیو بولا ہے تھینکس ٹو انڈیا اتنا ہی ذمہ دار ہے اس ملک کی بربادی کا اور یہاں تب کھانچانے کا ٹائگر بناؤں گا ٹائگر کیا تو ٹائگر ہے ایشیا پیسیفک ریجن میں یہ بھارت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں چائنا کے مقابلے یہ ہوتی ہے کامیاب جو ممالک ہوتے ہیں کامیاب ممالک کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک سچے پکے لیڈر کا ہاتھ ہوتے ہیں انہوں نے ہوا محال کے پاس جو دکانوں پر لے کر گئے وہاں سے انہوں نے رام مندر کا ریپلکا لے کر دیا یہی میں اسی بات پر زخمی ہوں کہ دنیا کا ہر کنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے ہارن دے کر ایک سوٹ ایشن کنٹری کے اندر اس طرح سڑکوں پر فرسٹ ورڈ کے لیڈر کا گھومنا بڑی بات میں اس کو بڑی آپٹیکس ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں میں اس کو جس تناظر سے ایک تو میں سیمیلیٹیز بتاؤں گا کہ کچھ تو خیر آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے اس کا لیکن کچھ اور بھی اور مزید سیمیلیٹیز ہیں فرانس کی اور بھارت کی ایک دوسرے کے ساتھ اس کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ رہا تھا ایک تو موڈی صاحب کی سٹیٹیجی جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی سٹیٹیجی ہے کہ وہ نیو ڈیلی میں نہیں رہتے اب لے کے لوگوں کو بھار جاتے ہیں جس کی میں مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ٹرمپ صاحب پہمدہ باب لے گئے تھے یو اے والی شیخ صاحب تھے ان کو وہ گجرات لے گئے تھے جپان والوں کو بنا رس لے گئے تھے اور دوسرا جو میں ان کی اپریشیٹ یہ بات کروں گا کہ جب وہ انہیں ہوا محال کے پاس جو دکانوں پر لے کر گئے وہاں سے انہوں نے رام اندر کا ریپلیکہ لے کر دیا جب وہ دے رہے تھے تو یو پی آئی کے پاس کو انہوں نے پھر دوبارہ بات کی کہ لیرا جو پے ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے دوبارہ اس کو میں کہوں گا سٹرونگ لیڈرشپ مارکیٹنگ مارکیٹنگ کہ انہوں نے یو پی آئی کو فرانس کے لیرا پے کے ساتھ لیرا پے جس طرح اس کو اس ساتھ جوڑنے کا انہوں نے کہا اور یہ اسی بات کا ذکر وہ اپنے فرانس کے دورے میں بھی کر گئے تو در حقیقت قومیں ایسے نہیں بنتی کنٹری ایسے نہیں بنتے جب تک ان کو لیڈرشپ جو ہے وہ پروٹ نہ کرے لیکن ساف جب میں دیکھتا ہوں بھارت کے اندر جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح ان کا فیوچر پلاننگ ہے ان کی تو جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے اور تو کوئی اور پھر یہ ایک یہی میں اسی بات پر زخمی ہوں کہ دنیا کا ہر کنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ایک گزرنا ہے ہارن دے کر ہارن دے کر ہارن دے کر ہارن دے کر ہار کنٹری ہارن بج آ کے گزر رہا ہے اور ہم کو وہ کہتے ہیں شرم ہم کو مگر نہیں آتی اور کوئی ابھی تک کوئی چانس نہیں لگ رہا کونٹینیوٹی دیکھیں کہ نائنٹین نائنٹی ایڈ سے اس وقت کے جو فرنچ پریزیڈنٹ یاک شراک تب سے لے انڈیا کے کام اس کام پچھی سال ہو گئے سٹریٹیٹیک پارٹنشپ ہے یہ کونٹینیوٹی ہے ہماری چین کے ساتھ پیڈی چنگ کی سٹریٹیٹیک پارٹنشپ ہے وہ بھی چینی کبھی نراز ہو جاتے ہیں کبھی راضی ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے کوئی دوستی نہیں ہے میں نہیں مانوں گا اس کے یہ آپ کے کہنے پہ جس طرح شباز شریف ہو نواز شریف میں کبھی کہہ دیتا ہے ہمالیہ سے اوچھی ہے زموندر سے گہری ہے شیاد سے میٹھی سوائے پیسوں کے آپ کے پاس ان کے ساتھ ہوا کوئی ریلیشنشپ پیڑی آپ کا اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ریلیشنشپ نہیں ہے جہاں سے پیسہ نہیں آتا ہے آپ نے جیسے بولا جیسے انڈیا کا کلچر ہے ہمارا کلچر ہے پوری دنیا کا کلچر ہے انڈیا والے ابھی ان کے وہاں پہ فرانس کے جو پریزنٹ آئے ہیں انہوں نے رام مندیر کا جو ریپلی کا ہے وہ انہیں گفٹ کی ہے ظاہری بات ہے اپنے کلچر کو بھی ایک تو پرموٹ کی ہے اور دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں یہ بتایا کہ بھائی ہم اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو اپنی ہسٹری کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم یہاں پہ کون سے کلچر کو فالو کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کس کلچر کو لے کے چل رہے ہیں دیکھیں ہم تو ٹوٹلی جو ہے نا یورپ کو فالو کر رہے ہیں اچھا اور ٹوٹلی جو ہے نا ہم غیر مسلم جو ہیں ٹھیک ہے سمجھ لیں آپ انڈیا سمجھ لیں یا کوئی بھی جو غیر جو ہمارا کلچر نہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں انڈیا کے کلچر کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ہم سو سال کے ساتھ رہے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے اندر بھی کچھ ان کی باتیں آئے ہوئی ہیں نہیں ایسے کہہ سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی باتیں آئیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے ایک ہی تھے ظاہری بات ہے پرسخیر میں بعد میں پھر اسلام آیا اور مسلمان ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں نا بلکل ایسے ہی ہے ہمیں اپنا کلچر پرموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی مسلمان ہے الحمدللہ اور پاکستانی ہے ہم اس کو بات کریں انڈیا کی دیکھ رہے ہیں کپڑے ہم کس طریقے سے پہن رہے ہیں انڈیا کے ان کو فالو کر رہے ہیں ہیرو ہمارے جو ان سے ملو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیرو اچھا ہے وہ ہیرو وہ کون سا پاکستانی ہوتے ہیں یہ کہاں کی ہوتے ہیں انڈیا کی ہوتے ہیں تو پھر ہم ہر چیز ان کے کلچر ایمن کھانے کا طریقہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں چاولوں کی بات کر لیں بریانی کی بات کر لیں ہیدر آبادی بریانی ہے کھانوں کی بات کر لیں تو کلچر کنک ہے انڈیا کی یہ جی بلکل انڈیا کے چاہر رہا ہے ہمارا اپنا ہونا چاہیے ہمیں اپنے کلچر پر بات کرنے چاہیے اور سپر موڈ کرنا چاہیے اور اس کو ہم آگے پھیلائیں بھی تو دنیا کے جو دوسرے کنٹریز کے بڑے بڑے لیٹر ہیں وہ پاکستان میں کیوں نہیں آتے اس ری کے سے اگر آتے ہیں تو ہم انہیں اپنے کلچر اپنے ہسری کے سے کیوں نہیں بتا پاتے اصل میں یہ تو سرکار کام ہے نا جیسے ان کے یہ بھی ان کے پرائیم نیسٹر نے انہیں گفٹ کیا یہ نہیں کہ کسی عام انسان نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے فرانس کے پریزیڈنٹ کو گفٹ کیا یہی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اسی وجہ سے کوئی اس کو بتائے ان کو بتائے کہ یہ ہماری ہسری ہے یہ ہمارا کلچر ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ہسری بتانی چاہیے سب سے پہلے اس کے لئے اپنی ہسری کا حد بتانا ضروری ہے اگر میں کہوں گے ہمیں بتائیں کون سی ہماری ہسری ہے نائنٹین فورٹی سیمن یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی یا بعد کی تو کیا ہسری بتائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ مسلمان ہیں یہ ہماری ہسری ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہے ہمارا مسلمانی مسلمان انہیں گناتے جو ہمارا کلچر بنتا ہے ہم اس سے بھول کل ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہو گیا دیکھیں وہ آپ دیکھیں اندو مذہب ہے ان کا وہ اپنے اندو مذہب وہ کتنا پروموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امیہ جی ہم اسلام کی بات کریں دین کی بات کریں اور ہم جو نیپاکستلام مدینہ منورہ میں جو ان کی کلچر تھا وہ ہمیں آپے بنایا ٹھیک ہے وہ تو عربیوں کا کلچر ہوا کلچر تو دیکھیں کلچر اور مذہب دو لہتا چیزیں ہیں آپ دونوں کو مکس کر رہے ہیں جو زمین سے جڑا ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں اس ٹھیک ہم رہ رہے ہیں یا پنجاب کی بات کریں سندھ کی بات کریں جو اس کا کلچر ہے وہ مذہب کا جو وہ اور بات ہوتی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عربیوں کو فالو کریں ملکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں اب مودی کی بات آپ نے کی ہے مودی نے دیکھیں کیا 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 اُس نے مندر کی بات کی ہے ٹھیک ہے تو ہماری کیا ہے ہماری مسجد ہے ٹھیک ہے ہماری دیکھیں ہم دین سے ہ strikes نہیں ساکتے ہیں دین کے ساتھ ہی کلچر ہے دین میں صحیح کلچر ہے میرے خیال سے کلچر لہتا ہے دین لہتا ہے دیکھیں دین میں صحیح کچھ ہے نا نہیں دیکھیں ترکی کے جو مسلمان ہیں اُن کا کلچر ہے اران کا کلچر ایک جیسا تو نہیں ہے ایمان اگر یو ایس کے بات کریں وہاں پہ جو مسلم ہیں ان کا کلچر اور پاکستان کے مسلمانوں کا کلچر ایک تو نہیں ہے مذہب ایک چیز لید ہے لیکن جو کلچر یعنی کہ جو زمین کے ساتھ ہو ہم یہاں پہ اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں کپڑے کیسے پہنتے ہیں ہماری جو بیلڈنگز ہیں وہ کس طریقے سے کس ڈیزائن کے ساتھ بنائی جاتی ہیں یہ کلچر ہوتا ہے دیکھیں کلچر تو ہمارا وہ انڈیا والی جا رہا ہے دیکھیں کلچر تو ہمارا ہے